اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سن بورٹ ٹیچنگ کے رجسٹرڈ گروپ ٹو آف ایم دی کےڈ این ای کےڈ فور دا سیشن ٹو دو آفزن ٹوئنٹی ٹو کے ٹیمٹیبل کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے چپٹر کے ٹیسٹ کن کن ڈیٹس کو ہوں گے اور کب کون سے لیکچرز پروائیڈ کی جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پورے ٹیمٹیبل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یاد رہے اس سے پہلے اس گروپ میں رجسٹریشن کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی ہم نے ٹین اکٹوبر رکھی تھی اب ہم نے ایک ویگ جو ہے وہ ایکسٹرین کر لی ہے کیونکہ بہت سے بچے ہیں جن کے پیرنٹس کی سیلری کا اشور تھا کہ دستاری کے بعد آتی ہے سیلری ان کے میسیجز جمع ہو گئے تھے تو بیٹا ایٹین اکٹوبر تک جو ہے لازٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن ہے کیونکہ اس گروپ کا جو پہلا ٹیس آپ کا جو ہے وہ پہلا ٹیس جو ہے وہ بائیس اکٹوبر کو ہے یعنی بائیس اکٹوبر کو پہلا ٹیس ہے تو کم از کم پریپیرشن کے لئے چار دن تو چاہیے ہوں گے نا آپ کو تو ایٹین اکٹوبر ویسے لیکچرز وغیرہ اس گروپ میں ابھی سے پروائیڈ کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن ایٹین اکٹوبر تک جو ہے وہ آپ نے رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل کرنی ہے پہلا ٹیس اس گروپ کے اندر جو ہے وہ بائیس جو ہے وہ اکٹوبر کو ہے اب جو ہے وہ وہ سٹوڈنٹ جو اس میں رجسٹریشن کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رہے اگر آپ فزکس کے پورے کورس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ ایمکیٹ کا ہے یا ایکیٹ کا ہے تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ٹوائل ہنڈرڈ روپی فی سینڈ کرنی ہے اسی طرح سے کیمسٹی کے اگر آپ کورس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ٹوائل ہنڈرڈ روپی فی سینڈ کرنی ہے اور اگر آپ بائیلوجی کے اگر کمپلیٹ کورس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ٹوائل ہنڈرڈ روپی فی سینڈ کرنی ہے اور اگر آپ تینوں کورس میں تینوں سبجک کی مکمل تیاری کرنا چاہتے ہیں ایمکیٹ کی تو آپ نے صرف ایک مرتبہ 3500 روپی فی سینڈ کرنی ہے اور آپ کو لوجیکل ریزننگ کوسٹنز کے لیکچرز اس کے ٹیسٹ وغیرہ سارا آپ کے فری ہوں گے اور انگلیش کے لیکچرز اور انگلیش کے جو ٹیسٹ ہوں گے یہ تمام آپ کے لئے ہوں گے فری فری ٹرانسٹر کرنے کا طریقہ ایک بار پھر ریکال کروا دوں تاکہ آپ کو پریشان نہ ہو آپ کے سامنے ایزی پیس اکاؤنٹ ہے علی ایزگر کے نام سے آپ کے سامنے یہ ایزی پیس اکاؤنٹ نمبر ہے اگر اس اکاؤنٹ کی لیمٹ پوری ہو چکی ہے تو سیکن اکاؤنٹ آپ کے سامنے انم کے نام سے ہے یہ بھی ایزی پیس اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے فی سبمنٹ کروانی ہے اور اگر اس اکاؤنٹ کی لیمٹ پوری ہو چکی ہے تو آپ کے سامنے تیسرا اکاؤنٹ ہے ایزی پیس اکاؤنٹ اس میں آپ نے فی سینڈ کرنی ہے اسی طرح سے جیس کیش اکاؤنٹ آپ کے سامنے علی ازگر اور انم کے نام سے ہے اور وہ سٹوڈنٹ جو بینک کے طرفی سببنٹ کروانا چاہتے ہیں تو بینک کا نام ہے بینک الحبیب اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے علی ازگر کے نام سے ہے اور اسی طریقے سے وہ سٹوڈنٹ جو پاکستان سے بہار رہ کر سعودیا یا یو اے میں رہ کر جو ہمارے یہاں آن لائن پریپرشن کرتے ہیں تو ان کو فیز سبمیشن کے لئے آئی بین نمبر کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی بینک اکاؤنٹ کا آئی بین نمبر آپ کے سامنے ہے فیز سینڈ کرنے کے بعد اس فیز کی ٹرانسور کی سلپ ہو یا اس کا جو میسیج آپ کے پاس آتا ہے جس میں ٹرانسیکشن آئی ڈی آتی ہے اس کا سکرین شورٹ یا پک ہمارے وارسیب آفیشل نمبر پر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو 24 آرز کے اندر اندر اس گروپ کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر کسی وجہ سے 24 آرز کے اندر اندر آپ کو گروپ میں ایڈ نہ کیا جائے تو آپ مجھے انسٹاگرام آئی ڈی جو میری ہے علی ازگر صدیق کے نام سے ہے اس پہ انبوکس میں آپ اپنے فیز ٹرانسور کی پک اپنا نام اپنے گروپ کا نام آپ مجھے سینڈ کر دیں گے تاکہ میں آپ کو جلسے دل گروپ میں ایڈ کروا دوں اب آئیے ٹائم ٹیبل وہ بچے جو ریجسٹریشن کروا چکے ہیں وہ پورا ٹائم ٹیبل پوچھ رہے تھے تو بیٹا بائیس اکٹوبر فرائیڈے کو ٹھیک رات نو بجے آپ کا جو ہے وہ فورس این موشن کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ سے پہلے آپ کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل پورے لیکچرز اور لیکچرز میں کوئی سیکرو ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کو ایکسلین کے جاتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گے اس سے تیاری کریں گے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک رات نو بجے مقصد یہ ہے کہ بہت سے بچے جو ہے اب کالیجز بھی اوپن ہو چکی ہیں تو آپ تسلی سے جو ہے وہ کالیج بھی جا سکیں اور لیکچرز جو ہے وہ ہم ریکارڈ ریکارڈڈ فورم میں پہلے لیکچرز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پھر اس کے لنک پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ سٹوڈن اپنی سہولت سے سہولت کے مطابق ایک ہفتے کے اندر اندر جب ٹائم اس کا اویلیبل ہو اس کے مطابق وہ کیا کر سکے دیکھ سکے تو لیکچرز پروپرلی آپ نے دیکھ کر اس کی تیاری کرنی ہے اور ٹھیک رات نو بجے پچاس ایم سی گیو ففٹی ایم سی گیو کا آن لائن ٹیس ہوگا ٹیس کے فوراں بات آپ کو اوورال ریزلٹ بھی پروائیڈ کے جائے گا کہ آپ کے ساتھ دینے والے جو بچے تھے ان کا کیا سکور تھا اور آپ کا کیا سکور تھا with name and district district کے name کے ساتھ جو ہے وہ ریزلٹ وارشیپ گروپ میں announce کے جاتا ہے سیم اسی طریقے سے پھر next week 29 اکٹوبر کے اگر ہم بات کرتے ہیں 29 اکٹوبر کو fundamental concept of chemistry gases liquid and solid کا ٹیس ہوگا پھر اس کے next week جو ہے ہر فرائیڈ فرائیڈ رات کو ٹیس ہوگا cell structure and function and variety of life کا ٹیس ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ 12 نومبر کو rotation and circular motion کا ٹیس ہوگا پھر 19 نومبر کو atomic structure and chemical bonding کا ٹیس ہوگا یاد رہے یہ وہی ٹوپک ہے جو پی ایم سی کے اس لبس کے مطابق ہے اور اگر اگلے سال پی ایم سی کوئی additional topic اگر اس میں شامل کرتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو cover کروائیں گے تو اسی طریقے سے 26 نومبر کو kingdom and emailia کا ٹیس ہے 3 دسمبر کو scope of physics and skeleton vector ٹیس کے ٹائمنگ وہی ہے رات 9 بجے اور 50 ایم سی کو ٹیس ہے اسی طریقے سے 10 دسمبر کو energetics of chemical reaction and chemical equilibrium 17 دسمبر کو transport کا ٹیس ہے 24 دسمبر کو thermodynamics کا 31 دسمبر کو electrochemistry and reaction kinetics ہر ٹیس سے پہلے آپ کو lectures provide کیے جائیں گے lectures میں آپ کو theory lectures میں جس ٹائپ کے جو numerical ٹائپ کا سوال ہے وہ explain کے جائیں گے اور ایم سی کیو بھی آپ کو explain کے جائیں گے پھر ٹیس دے جائے گا اسی طریقے سے 7 جنوری کو nutrition and gaseous exchange کا اسی طریقے سے 14 جنوری کو logical reasoning کے آپ کا معلوم ہے logical reasoning کے ایک ٹیس میں final paper میں 10 ایم سی کیو آتے ہیں تو ایسے آپ کے 14 جنوری کو 3 test conduct کیے جائیں گے پھر 21 جنوری کو بھی آپ کے logical reasoning کے test 4, 5, 6 conduct کیے جائیں گے اس سے پہلے آپ کو بہت سارے lectures provide کیے جائیں گے اسی طریقے سے 28 جنوری کو electrostatics اسی طریقے سے 4 feb کو SNP block element کا test ہے 11 february کو biological molecules اور enzyme کا باقیدہ جو ہے وہ test ہوگا اسی طریقے سے 18 feb کو current electricity پھر next week transition elements and introduction to organic chemistry support and movement and reproduction پھر 11 march کو انگلیش کا انگلیش کے ایک تیس میں 20 ایم سی کی ہوتے ہیں test 1, 2, 3 اسی طریقے سے 18 march کو test 4, 5, 6 یہ باقیدہ آپ کے انگلیش کے اس سے پہلے آپ کو lectures بھی provide کیجئے پورا guide کیے جائے گا کہ کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں 25 march کو electromagnetism کا test ہوگا پھر سیدھے 1 april کو chemistry of hydrocarbon کا test ہوگا 8 april کو variation and genetics کا test ہوگا 15 april کو electronics work and energy کا test ہوگا اور 22 april کو alkyl halides اور nomenclature alcohol phenol carbo aldehyde ketone ان تمام topics کے nomenclature کے آپ کے test لے جائے 29 april کو pro carious revolution کا test ہوگا 6 mai کو dawn of modern physics or atomic spectra کا test ہوگا 13 mai chemical reaction of alcohol phenol aldehyde ketone carboxylic acid ان کا test ہوگا اور 20 mai کو bio energetics سر test ہوگا 8 mai سے جائے وہ revision test دیکھیں bhai اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا October میں group شروع ہو رہا تھا October سے لے کر آپ کا تقریبا mai میں مطلب October November December یہ اور تقریبا 7 mahinے آپ کہتے ہیں approximate 7 months 7 مہینوں میں جا کر آپ کا مکمل ہوا اور 7 مہینے جیسے test 3 and 4 biology کا ہوگا revision test 5 and 6 biology کا ہوگا پھر physics کے 6 revision test 1 2 3 4 5 6 اس پورے پورے cost شامل ہوں گے پھر chemistry کے revision test 1 2 3 4 5 6 یہ سارے revision test آپ کے شامل ہوں گے اور تو قریب 8 سے 8 مہینے ہیں آپ کے پاس اگر آپ ابی سے دل لگا کر محنت سے study کرتے ہیں تو یقین کریں وہ student جو آخر کے ایک ایک دو دو مہینوں میں تیاری شروع کرتے ہیں ان کا اور آپ کی preparation کا کوئی comparison نہیں ہوگا آپ کی preparation ان سے اتنی اڈواز ہوگی کہ وہ بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی آپ سے compete نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کی محنت 8 سے 9 مہینوں کی ہے جو آپ نے proper time table کے مطابق ایک sequence کے مطابق اپنی preparation start کی ہوگی اور آخر کے مہینوں میں ہزار روپے 50 50 50 ہزار روپے بھی دیکھ کر بھی وہ سامل ہو سکیں اللہ حافظ